ہلو دوستو دوستو کیسے ہو آپ لوگ دوستو یہ ویڈیو ہے مدونی جلہ کے گپلخا رمکھتاری گاؤں ہے جو کی کملاولان ندی کے جسٹ جو باندھ ہے اس کے جسٹ پاس میں ہے تو دوستو میں دکھانے والا ہوں یہاں کا کمپلیٹلی نجارہ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کملاولان کا پیٹھ ہے جب بھی بارک کی جو استطیع آتی ہے یا زیادہ بارش ہوتا ہے تو یہ پورا جو ہے جل مگن رہتا ہے اور جیسے یہ پیر بغیرہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو یہ بھی ج جو ہے پورا آدھا سے جاتا جو ہے دوبا رہتا ہے اور جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں سامنے کی طرف این ایچ ہے جو کی دروہنگا کی طرف سے نکل کے پورنیا کے سیٹ جاتی ہے اور کافی بیاست این ایچ اور یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ یہ چھوٹا سا جو ہے پانی نکاسی کا پل بنایا گیا ہے جو کہ این ایچ کے اندر ہی ہے اور حالانکہ ابھی اتنا کملا میں پانی نہیں ہے اور جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ ایک کونہ ہے چھوڑا ہے اور یہ سمیہ چاک اور اس طرف مہیناتفور گاؤں اور یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں جو ندیوں کے پاس میں جو گاؤں ہوتے ہیں ان کی بہت جو ہے بارس میں سمجھیا رہتا ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ گاؤں جو ہے وہ لگ بھگ پانی سے ہمیسا گھرا رہتا ہے بارس کے ٹائم میں چاروں طرف سے جو ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا اس کے اندر جو ہے پانی ہے پورا یہ گھڑھا ہے جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اور دور راستہ جہاں پہ لوگ جا رہے ہیں تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ جو روڈ ہے دوستو یہ آپ کو یہاں دیکھیں دوستو یہ ایک گھر بنا ہوا ہے جو بلکل ہی جنگل میں ہے اور جسٹ یہ باندھ کے نیچے ہے اور بارس میں کافی ان لوگوں کو پریشانی ہوتی ہوگی دکت ہوتی ہوگی جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف گھنگھور جنگل کے بیچ میں گھر بنا ہوا ہے اور یہ روڈ دوستو گپل کھا گاؤں کا ہے جو کہ یہ باندھ ہے کملہ کا جو رائٹ سیڈ جو ہے وہ پورا کملہ ندی ہے اور لیفٹ سیڈ میں جو ہے وہ پورا خیت ہے کڈھا ہے جس میں بھی اکثر پانی جو ہے وہ جمع ہی رہتا ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ہائٹ جو ہے اس روڈ کی باندھ کی وہ کافی اوچھی ہے اور یہ پورا کملہ ندی جو کہ بھی کھالی دکھ رہا ہے پانی نہیں ہے اس کے اندر اور یہ دیکھیں دوستو یہ روڈ ہے اور یہاں پہ جگہ جگہ پہ جو ہے آپ کو کٹے کے اندر میٹی بھر کے رکھا ہوا دیکھ جائے گا تاکہ انعواز شک کبھی کہیں دکت آگئی تو یہ کام آ سکے اور یہ خوبصورت نہ جا رہا اور دوستو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ دوستو یہ یہاں پہ یہ کپلکھا گاؤں کا باندھ ہے جو کی دوہجار انیس میں یہیں پہ ٹوٹا ہوا تھا جو بھی یہ وائٹ وائٹ آپ کو جتنا دیکھ رہا ہے لگ بھگت تین سو میٹر کا دائرہ ہے جو یہ ٹوٹا تھا اور یہیں سے جو ہے پانی اس طرف گیا تھا اور باڑ آیا تھا تو دوستو میں آپ کو نزدیک سے بھی دکھاؤں گا اوپر پلکل اوپر چل کے دکھاؤں گا اور یہ دیکھیں دوستو ابھی بھی جو ہے کملہ اولان کے اندر جو ہے یہ جگہ جگہ پہ جو گڑھے بنے ہیں اس میں پانی ابھی بھی جمع ہے اور یہ دیکھیں دوستو جب پانی آتا ہے تو یہ پیڑ وغیرہ جو دیکھ رہے ہیں یہ کافی دوب جاتا ہے اور کافی ٹائم تک جو ہے یہ پانی کے اندر ہی رہتا ہے حالانکہ پورا نہیں دوبتا ہے کافی بڑا پیڑ ہے کافی اوچھا پیڑ ہے لیکن کہیں نہ کہیں دس پندرہ فٹ جو ہے اس کی لمبائے وہ پانی کے اندر جو ہے رہتی ہے اور جیسا کہ بتایا دوستو یہ دیکھئے پورا یہ کملہ بلان ندی کا پیٹ ہے اور اس میں ابھی فیلحال پانی نہیں ہے تو کسانوں نے فصل اگایا ہے لیکن اگر جرا سے بھی زیادہ بارس ہو گئی تو یہ سارے فصل جو ہیں وہ برواد ہو جائیں گے کیونکہ پانی کا جو ہے جماب ہو جائے گا اور اگر سات دس دن سے زیادہ دھان کا پودھا جو ہے وہ پانی میں رہ گیا ڈوب گیا بلکل تو سمجھئے کہ وہ پھر خراب ہو جاتا ہے اور دیکھئے دوستو جب اس کے اندر پانی آتا ہے تو پانی کا اتنا بیگ ہوتا ہے کہ جگہ جگہ پہ جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹ گیا ہے راستے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں پانی کی بہاب کی وجہ سے اور جب برسات کے موسم میں یہ سارا جو ہے وہ ڈوبا رہتا ہے دوستو جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا پانی پانی رہتا ہے اور تیج بہاب بھی رہتی ہے جیسے کی کئی ویڈیو ہیں میرے چینل پر ایسے کمرہ والان جگہ پہ چلتی ہے تو آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور پاس میں جیسے کی بتایا میں نے باندھ پہ یہ گاؤں اور یہ کچھ تو جیسا کہ دوستو دیکھیں یہ کچھا سرک ہے جس سے ہم اوپر کی طرف جائیں گے اور پھر میں آپ کو جو ہے جہاں سے دوہجار انیس میں ٹوٹا تھا باندھ وہاں کا کمپلیٹ جیسا کہ دیکھیں دوستو یہ ہے یہیں سے جو ہے دوہجار انیس میں باندھ ٹوٹا تھا یہ گوپل کھا گاؤں ہے اور اس کو واپس سے بنایا گیا ہے اور یہ اس پرکار سے کچھ اس پرکار سے دیکھ رہا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں اس طرف گاؤں کی طرف راستہ جاتا ہے اور یہ آگے ہرنا گاؤں بغیرہ آتا ہے تو اس طرف جاتا ہے اور یہ کملا بلان جس طرف سے میں ابھی آیا ہوں دوستو یہ اس طرف کا روڑ ہے اندر کی طرف جاتا ہے اور چکی مٹی کا ہونے کی وجہ سے جو ہے راستے کا کافی کنڈیشن خراب ہے اور یہ دیکھیں دوستو جہاں پہ ٹوٹا تھا وہاں پہ اسپیسلی جو ہے بختہ انتظام ہے اب کی بار اور وہاں پہ جو کی بتایا کی بڑے کے اندر مٹی کو ڈال کے رکھا جاتا ہے پیٹ کر کے تو ویسا ہی جو ہے بہت سارے رکھے ہوئے ہیں ڈھیر کرے ہوئے ہیں اور اس پرکار سے دوستو یہ دوسرے طرف کا نظارہ ہے جو کی خوبصورت نظارہ دیکھ سکتے ہیں آپ آسمان میں بادل چھایا ہوا ہے بارس کا موسم ہے اور یہ جیسا کی بتایا میں نے باندھ ہے جو کی کملہ ندی میں جب جلس کر بڑھ جاتا ہے تو یہ باندھ جو ہے وہ روک کے رکھتا ہے بار سے بچاتا ہے اس پرکار سے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے کافی لمبا چوڑا میدان خالی اور اس طرف کملہ ندی سائٹ سے پیٹ لگے ہوئے ہیں تاکہ باندھ کو جو ہے سپورٹ میل سکے پانی کے ٹائم میں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائن سے جو ہے یہ پیٹ لگایا گیا ہے یہ بھی ایک کملہ ندی کا نظرہ دوستو جو سامنے کی طرف دور جہاں تک دکھ رہا ہے دوستو اس کے بعد مہاریل گاؤں آتا ہے جو کی ایک چھوٹی لائن ریلوے اسٹیشن بھی ہے وہاں پہ اب بری لائن میں کنگڑ ہونے والی ہے بہت جلد میں اس کا بھی ویڈیو دکھاؤں گا آپ لوگوں کو اور یہ کچھ وہی کا نظرہ جہاں سے ٹوٹا ہوا تھا باندھ اور دوستو جو آس پاس کے گاؤں ہیں ایسے کافی ان گاؤں کو نقصان ہوتا ہے چونکہ ہر دوسرے تیسرے سال میں جو ہے باندھ کہیں نہ کہیں سے ٹوٹا ہوتا ہے اور باڑھ آتی ہے اور پھر جو ہے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آرتھک نقصان بھی کافی جھلنا پڑتا ہے فصل وغیرہ بھی جو ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے اس سیزن کے جس سیزن میں باڑھ آتی ہے جیسا کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں میں نے بتایا دوستو اگر اس کے اندر ابھی باری صاحب ہو جائے اور پانی آ جائے یہ سارے فصل جو ہیں وہ نہ کے برابر برواد ہو جائیں گے نہیں ہوگیں گے کیونکہ یہ ڈوب جائے گا اور زیادہ ٹائم پانی رہے گا تو یہ سارے فصل جو ہیں وہ برواد ہو جائیں گے تو یہاں پہ دیکھتے دوستو یہاں جو ہے پانی کی بہاب کی وجہ سے جو ہے کافی بڑا گڑھا بن گیا ہے اور اس میں پانی کا بہاب دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے کملہ ندی میں جو بھی جتنا بھی پانی ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بہہ رہا ہے اور یہ اس نیل جس کو ڈوکا بولتے ہیں یہاں پہ دیکھتے پانی کے اندر ہے تو دوستو یہ کمپلیٹ اندر کا نجارہ ہے کملہ ندی کا بہت اندر جانے کے بعد بہت اندر جانے کے بعد جو ہے یہ نجارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور جب کملہ ندی پانی کی افان پہ ہو تب تو دوستو کسی کی ہمت بھی نہیں ہو سکتی کہ اس طرف یہاں تک آ سکے کیونکہ پانی جو ہے پانی کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں دیکھیں دوستو جال لگا ہوا ہے جس میں مچھلی فسایا جا رہا ہے جو بھی یہ پانی کے بہاب سے بہہ کے جو مچھلی جا رہی ہے اس کو فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پانی کا جو بہاب ہے وہ کافی تیج ہے اور جیسا کہ آواز بھی سن سکتے ہیں آپ اور یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ جو ہے جال لگایا گیا ہے تاکہ مچھلی جو ہے اس کے اندر فسے اور یہ پانی جو ہے اس بارے سے ہے تالاو گڑھے میں جا رہا ہے جو کی بارش کی وجہ سے جو ہے بن گیا ہے یہاں پہ پانی ہونے کی وجہ سے دیکھیں دوستو ادھکتر جو بھومی ہے اس کملا بلان نادی کے اندر کا وہ خالی ہی پھرا ہے اس میں کوئی فسل نہیں ہے چونکہ سب کو پتا ہے کہ فسل جو ہے وہ کم اگھنے کے چانس رہتے ہیں کم اگھتے ہیں کیا پتہ بارش کب ہو جائے اور پانی کا جو ہے جم جواب کب ہو جائے تو اس لیے جو ہے بہت سے جو کسان ہیں وہ اس کے اندر کچھ اگاتے ہی نہیں ہیں اور ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پوسس کرتے ہیں پھار نہیں مانتے اور اگر قسمت اچھی ہو